ہر علاقے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کا اپنا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے لوگوں کا اپنا رہن سین ہوتا ہے اور اسی طرح ہر علاقے کو مطلب ڈیفرنڈ لوگوں کے ریلیٹڈ ڈیفرنڈ بتائل ہوتے ہیں اسلامباد کی اگر میں بات کروں آج کل ہم بیٹھے ہیں تو مونسون سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے مونسون میں بارشیں جب ہوتی ہیں تو اسلامباد موشلی ابنائز علاقہ بھی ہے اور اس میں رول ٹچ بھی ہے تو بہت سار ایربرن علاقے ہیں جہاں پہ روڈوں پہ پانی کھڑا ہوئیتا ہے اگر ایکسٹینسیو بارش ہو نمبر ٹو جو ابنائز ہمارے سیکٹرال ایریاز ہیں وہاں کئی جگہوں پہ نالا اورفلو کر جاتا ہے وہ کئی ریزنڈز کے ہو سکتے ہیں ڈیو ٹو ہیپ ہیزرٹ کنسیکشن یا ڈیو ٹو بلوکج جیسے لاسٹ یر آپ کو معلوم ہوگا آپ یہاں کے رہنے والے ہیں کہ ایلیون میں ایک فلڈ نمہ صورتحال پیدا ہوئی انفورشنیٹ کچھ تیسٹ بھی ہوئی جس کی وجہ بیسیکل یہ تھی کہ جب پانی کا فلو آیا تو وہ ایک جگہ سے نالا کلوز تھا اس کی ویٹس کم کر دی گئی تھی تو وہ پانی اور فلو ہوا اور لوگوں کے گھروں کی بیسمنٹ میں داخل ہو گیا تیسرا مشو یہاں وہ مونسون کے حوالے سے جو ہمارے رول ایریاز ہیں جہاں سے میجر ہمارے نالے گزرتے ہیں وہاں پہ آتا ہے کہ اگر نالا کہیں سے اور فلو کرتا ہے تو وہ پھر قریب والی جو عبادی ہوتی ہے اس میں پانی آ جاتا ہے اس حوالے سے ہم نے ایک extensive plan with the field visits بنایا نمبر ون جو ہمارے سیکٹورل ایریاز ہیں ان میں جتنے نالے فال کر رہے ہیں ان تمام نالوں کی صفائی کی گئی ہے کچھ کی چل رہی ہے کوئی مائنڈر علاقے رہ گئے ہوں گے مجورٹی علاقے ہم نے کر لیا اور ساتھ ہی اس بار ہم نے جو ہماری سوسائٹیز ہیں وہ چاہے کوپریٹیو ہے یا پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں ان کو پابند کیا اور الحمدلہ انہوں نے بھی ڈریکشنز کمپلائی کی اور انہوں نے اپنے علاقوں سے گزرتے ہوئے نالوں کو صاف کیا تیسری بات یہ کہ ہم نے جتنے ہمارے والنمبل ایریاز سیکٹورل ایریاز میں ہیں ہم نے وہاں کیم سٹیبیش کر لیا میں آئیش تھٹین کی بات کروں گا آئی ایلیون کی بات کروں گا وہاں ہم نے کیم سٹیبیش کر لیا وہ کیم سٹیبیش ہم نے کیے وہیں علاقوں کی بیلڈنگز میں ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں چوبیس گھنزیں موجود رہے ہیں اور جیسے وہاں بارش ہو تو وہاں الیٹ ہو جائے ہمارے لوگ ان ٹیمز کے پاس ڈی وارٹرنگ سیٹس بھی موجود ہیں بیسیکلی ان ٹیمز کا کام یہ ہے کہ جہاں وہ ان قریب بیشمنٹس ہیں ان کو ہم نے آلیڈی الیٹ دے دی ہے بیشمنٹس کی اس کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ہم دوبارہ ان بیشمنٹس کو الیٹ دیتے ہیں بیشمنٹس کو خالی کر دیا جائے وہ بیشمنٹس چاہے گھر ہو یا کسی پلازے کا بیشمنٹ ہو ہم اس کو خالی کراتے ہیں اور ساتھ ہی ویسے میں نے کہا کہ وہاں ڈی وارٹرنگ سیٹس آویلیبل ہوتے ہیں تاکہ ایسا کوئی سیچوشن کریئٹ ہو تو ہم اس کا پانی پھر باہر نکال کر سکیں بٹ ساتھ میری گزارش آپ کے چینل کے تھو تمام ان کمرشل بیش جو ہمارے پلازاز ہیں ان کے مالکان سے یہ ضرور ہے جو ہمارے پانی پانی چلا جاتا ہے تو اس کے لئے دی وارٹرنگ سیٹس ان کے پاس ہونے چاہیے ہیں ساتھ ہی میں یہ ضرور بات کتر چلوں کہ ہم نے یہ بھی پابند کیا ہے تمام سوسائیٹیز کو اینڈ دی کمرشل بیللنگز کو کہ اپنے پاس دی وارٹرنگ سیٹس پرچیز کر لیں کچھ لوگوں نے پرچیز کر لی ہیں کچھ کی آنگوئنگ ہے تمام لوگ اپنا پرچیز کرنے تاکہ وہ ان کے پاس بھی یہ دی وارٹرنگ سیٹس فائیو بیگیڈ ہوتی ہیں دو کے فائیو بیگیڈ نوملی بارش کے لئے یوز ہوتی ہیں بہت وہ گاڑی ہیں اس لئے ہم یوز کرتے ہیں کہ اس گاڑیوں میں ہی ہمارے ڈی وارٹرنگ سیٹس ہیں اور وہ ہماری ریسکو ٹیمز ٹرینڈ ہوتی ہیں تو شہر کے دس پوائنٹس ہیں جہاں پہ وہ ریسکو ٹیمز وہاں پہنچ جاتی ہیں ایس پر ایس او پی جیسے ہی وہ بارش ہو جاتی ہے وہ سوسائیٹی سے مراد کچھی آبادیز جو نالوں کے ساتھ ہیں وہاں پہ بھی ہم نے سروے کر لیا ہے اور وہ بھی ہم نے پلان کر لیا ہے کہ ان سوسائیٹی کو جب بارش اگر زیادہ ہوتی ہے یا وہ نالہ اور فلو کرتا ہے اور خطرہ ہے کہ اس آبادی میں پانی جائے تو ہم نے ساتھ ہی گورنمنٹ سکولز نوٹفائی کر دی ہیں وہ ہمارے اسیسلسل کمیشنرز کو علم ہے اور انہوں نے اس سوسائیٹی میں بھی یہ بات بتا دی ہے ساتھ ہم نے ڈیوٹی اسفران بھی لگا دی ہے کہ ایسی کوئی اگر خدا نہ خوستہ صورتحال پیدا ہوگی تو ہم لوگوں کو ایویکویٹ کریں گے ساتھ جو سرکاری بلڈنگ سکول کی ہوگی وہاں ایویکویٹ کریں گے ان سرکاری بلڈنگ پہ ہم نے جنریٹرز بھی ارینج کر لی ہیں ہم نے کھانے پینے کی جو چیزیں دینی ہیں وہ ہمیں ارینجمنٹ ضرور کر لی ہے کہ ہم نے کھانا کہاں سے پروائیڈ کرنا ہے اور کیسے پروائیڈ کرنا ہے پھر ساتھ فائنل میں آپ کو رول ایریاز کے نالوں کی ضرور بات کروں گا رول ایریاز سے جو نالے گزر رہے ہیں ان کی صفائی بھی ہم نے الحمدللہ کافی کر لی ہے کچھ کی بقایا ہے وہ جو کہ ہو ری ہے آج کل اور انشاءاللہ وزن ڈیز وہ بھی ختم ہو جائے گی تو رول ایریاز میں بھی جو علاقے ہیں جو جہاں پہ کچھی عبادیز بنی ہوئی ہیں یا جو ایسے بریجز ایریاز ہیں جہاں پہ پانی اوہر شو کرے گا ان کو بھی ہم نے وہ جو ہے اپنے پلان میں ایسیس کر لیا ہے اور وہاں ڈیوٹیز ہم نے لگا دی ہیں جب یہ بارش زیادہ ہوتی ہے تو راول ڈیم کا سپل ویز کھولے جاتے ہیں وہ نوملی گیارہ سو باون فٹ پہ کھولا جاتا ہے ہم نے ان سے بیٹھ کے چیزیں کچھ ٹیک کر لی ہیں کہ وہ سپل ویز ہم کے سپیٹ سے کھولیں گے اور کتنا کھولیں گے تاکہ وہ آگے جو ہمارا کرنگ نالا ہے اس میں پانی کی مقدار اتنی رہے کہ اوہر فرو نہ ہو کیونکہ نوملی ہوتا یہ ہے کہ جب اگر وہ کھلتا ہے کوئی ایک فٹ کھل جاتا ہے اور آگے بارش ہو رہی ہے اور نالا بھرا ہوا ہے تو وہ پھر اوہر فرو کرے گا تو ہم نے وہ پلان ضرور کر لیا ہے کہ جب اس کو سپل ویز کھولا جائے تو اس تعداد میں کھول جائے اس لینٹھ میں کھولا جائے کہ وہ آگے اوہر فرو نہ ہو اید الازاہ میں ہم نے چار موشیوں منڈی لگائی ہیں ایک ترنول میں لگائی ہے جو سنجانی اور ترنول کے ارئے کو کور کرتی ہے دوسری ہم نے آئی فیفٹین میں لگائی ہے وہ سب سے بڑی منڈی ہماری اور تیسری منڈی ہم نے لگائی ہے جو ہمارا لتھرار روڈ ہے وہاں پہ سلطانہ فاؤنڈیشن کا ارئی ہے چوتھی اور آخری منڈی جو جس کی اتنی ہیوج منڈی نہیں ہے بھٹ اگین ہم نے وہ شاپ سوری یہ شادرہ والا روڈ ہے جو بارہ کاؤ سے شارٹ آف مری روڈ سے نکلتا ہے آگے شادرہ کی طرف جاتا ہے اس روڈ پہ لگائی ہے اب ہم نے ان منڈیوں کو اسٹیبیش تو کر دی ہے اور الحمدرہ وہ چل بھی رہی ہیں بٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایشیوز کچھ آ رہے ہیں کچھ لوگ اپنے جانور لے کے ڈیفرنٹ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری کانسٹن ایکسرسائیز ہے جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا وہ انہوں نے کتن شیڈ وغیرہ نہیں لگائے ہوں گے ٹینڈین لگائے ہوں گے وہ چار پانچ لوگ ہوتے ہیں وہ آٹھ دس ج جانور لے کے آتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہاں کچھ عرصہ رکھتے ہیں اور اگر ان کی سیل پرچیز ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں لیکن ہم نے کل کل کیا بلکہ کافی دنوں سے ہماری ایکسرسائیز چل رہی ہے صرف کل کے دن میں ہم نے کچھ ساتھ ستر جانور ہم نے کنسٹیٹ کیے ہیں اور آج بھی ہماری ایکسرسائیز چل رہی ہے آج ایک گرینڈ ہم نے آپریشن کیا ہے اور جی ٹی روڈ پرٹیکرلی وہاں ہم نے کنچرنڈ جو ڈی اے میں ہے اور ہ ہمارے مجسٹریٹس ماں موجود ہیں ایسی صاحبان ماں موجود ہیں جو روڈ پر ڈیفرنٹ لوگ ایسی ہی لے کے آ رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک بندہ آ رہا ہے وہ تین چار لوگ کٹھے ہیں اور اپنے دس بارہ جانور لے کے آ رہے ہیں اور وہاں کھڑے کر رہے ہیں وہ ہم نے ان پر سختی کی ہوئی ہے